موسیقی 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 چلیں ٹاپک پہ بات کرتے ہیں نارمل پیپل سبح میں کولڈ شاور لینے کے نام سے ہی گھبرا جاتے ہیں موسیقی وارم وارٹر سے شاور لینے پسند کرتے ہیں یا ہارڈ سے مجھے بھی جب تک اسیلیٹڈ بینیفٹس نہیں پتا تھے میں بھی یہی کرتا تھا لیکن میں اکثر ہارڈ شاور یا ہارڈ بات کے بعد ریالائز کرتا تھا کہ میری سکن ٹرائے ہو جاتی ہے ہیر کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور زیادہ دن تک ہارڈ شاور لینے کے بعد ہیر فال بھڑ جاتا تھا جبکہ کولڈ شاور آپ کی ہیلتھ آپ کی باڈی آپ کی سکن اور آپ کے ہیر کے لیے بہت فائدے مند ہے اور آپ کی ایج کو بھی سلو کر دیتا ہے کولڈ شاور سیلیٹڈ بینیفٹس سٹر بائی سٹر بسکس کرتے ہیں پروموٹس فیٹ لاؤس کولڈ شاور آپ کی باڈی میں فیٹس کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اگر آپ آئس کولڈ شاور لیتے ہیں تو باڈی براؤن فیٹس کو ایکٹیف کر دیتے ہیں جو باڈی کے اراؤن ہیٹ پروڈیس کرتے ہیں گوڈ فیٹس کی ایکٹیوٹیز کو بوسٹ کرتا ہے اور کیلوریز برن کرتا ہے ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ کولڈ شاور یا آئس بات سے براؤن فیٹس 15 ٹائم تک بوسٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی کی ہیٹ کو بڑھا کر باڈی میں انیڈیڈ فیٹس کو کٹ کر دیتے ہیں نیکسٹ اپ بوسٹ ایمینٹی پول شاور سے آپ کی ایمینٹی لیول بوسٹ ہونے لگتی ہے ایمینٹی مینز باڈی کا ڈیفنس سسٹم جو کہ ڈیزیز کے ایٹیک سے آپ کی باڈی کو بچاتا ہے ڈیفنڈ کرتا ہے پول شاور آپ کے میٹابولک ریٹ اور وائٹ بلڈ سیل کو ٹرگر کر دیتا ہے جس سے ایمیون سسٹم بہت سٹرانگ ہونے لگتا ہے نیکسٹ ہے بیٹر سرکولیشن باڈی میں بلڈ سرکولیشن اگر بہتر ہے تو سمجھو سب بہتر ہے بیٹر اور امپروف بلڈ سرکولیشن سے آپ کی کارڈیو باسکولر ہیلتھ اچھی رہتی ہے پول شاور آپ کے بلڈ سرکولیشن کو امپروف کرتا ہے اور یہ لیمپتک سسٹم کو بھی بہتر کرتا ہے لیمپتک سسٹم بسیکلی ایمیون سسٹم کا ہی پارٹ ہے اور لیمٹی سسٹم کے بہتر کام کرنے سے باڈی پر انفیکشن کے اٹیک کے رسک کافی حب تک کم ہو جاتے ہیں کولڈ شاور آپ کی منٹل ہیلتھ کو بھی بہتر کرتا ہے اسٹڈی سے ثابت ہوا کہ کولڈ شاور ایموشنل ریزائلنس میوز یہ نروس سسٹم کا وہ پارٹ ہے جو برین کو اسٹریس کے لیے پریپیر رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے مطلب آپ کے برین کو تیار رکھتا ہے اسٹریس کے لیے آل سوڈ ڈیپریشن کو بھی ریڈیوز کرتا ہے اور موڈ کو بہتر رکھتا ہے اچھی باڈی کے لیے ضروری ہے کہ اچھی باڈی کے ساتھ موڈ کا اچھا رہنا جب آپ کی منٹل ہیلتھ بہتر رہتی ہے تو آپ کی فیزیکل ہیلتھ بھی اچھے سے گروہ کرتی رہتی ہے سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ تیسٹرسٹرون لیول کو انکریز کرتا ہے تیسٹرسٹرون کیا ہے دو لینز میں اس ٹاپک پر بات کر لیتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ آپ کی باڈی کی گروہ اور اگر آپ باڈی بلڈر ہیں تو تیسٹرسٹرونی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے باڈی کی گروہ کو بوسٹ کرنے کے لیے میں اپنی ویڈیو میں ایکسر اس ٹاپک پر ڈسکس کر چکا ہوں کہ کولڈ شاوڈ اسپرم کاؤنٹس کو بھی بڑھاتا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ ایکسرسائز کرتے ہیں ایز ایتلیٹ اور باڈی بلڈر باڈی کام کچھ ایسے کرتی ہے کہ آپ افرڈ کرتے ہیں مسلز میں ٹوٹ ٹوٹ اسٹریچنگ ہوتی ہے آپ نیوٹرنٹس تھروں سپلیمنٹس اور فورز باڈی کو پروائیڈ کرتے ہیں اور ریس لیتے ہیں پھر وہ ٹوٹ ٹوٹ ریکاور ہوتی ہے اور نیو سٹرانگ بگ مسلز بن جاتے ہیں تو اس طرح باڈی یا مسلز گروہ کرتے ہیں اس ریکاوری پرسس کو بوس کرنے کے لیے نیچول ویم میں ایک سیکرٹ یہ بھی ہے آئیس کول شاور آفتر شاور آپ فیل کرنے لگیں گے کہ ریکاوری پرسس کتنا جلدی ہو رہا ہے اور آپ نارمل سے زیادہ فیل کریں گے کہ آپ پریویس ورکاوٹ سے ریکاور کر چکے ہیں اور مائنڈ اور مسلز نیکس ورکاوٹ کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں کول شاور آپ کی ہیلتھ کو ہی بہتر نہیں رکھتا بلکہ آپ کے لکس کو بھی بہتر کرتا ہے اسٹڈیز سے ثابت ہوا ہے کہ کول شاور سے آپ کی سکن بہتر رہتی ہے کیونکہ کول شاور آپ کی سکن سے نیچول آئل کو ریڈیوز نہیں ہونے دیتا جس سے آپ کی سکن زیادہ ترو تازہ فریش رہتی ہے اس کے علاوہ کول شاور ہیئر ہیلتھ کے لیے بھی بہت بہتر ہے یہ آپ کے ہیئر لاؤس کو ریڈیوز کرتا ہے آپ کی ہیئر کی روٹس کو سٹرانگ کرتا ہے اور شائنی بناتا ہے کول شاور نائٹ میں بیفور بیڈ لینے سے آپ کو بہتر نین ملتی ہے جو کہ باڈی اور بیوٹی دونوں کے لیے بہت مفید ہے آفٹر ورک آؤٹ آپ نے کول شاور لیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پہلے پانی آپ نے اپنے باڈی پر پڑھنے دینا ہے تین سے چار منٹ تک دین بالوں کو گیلا کرنا ہے اور پھر سارے اور پھر سر پر پانی ڈالنا ہے دوستو ویڈی اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں فور مور اپ ڈیٹس کمنٹ سے اپنی رائے ضرور بتائیں اور آپ نے ورک آؤٹ کے بعد کول شاور ٹرائے کر کے کیسا فیل کیا ریکاوری کتنے حد تک بوسٹ ہوئی اس کے بارے میں اپنے ایکسپیرنس ضرور شیئر کریے گا اس انفرمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسٹریٹیون فور مور انفرمیشن like this thank you for your time اللہ حافظ